اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں چینل آلٹر بائک یاما اور میں ہوں آپ کو دوست عبداللہ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیفر کے سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئل گیج چینج کیسے کرتے ہیں آج ہم لے کے آئل گیج یہ ہے تو ہماری پرانی آئل گیج ہو گئی تھی خراب اس کی سوڑی سی تاریں خراب ہو گئی تھی تو سوچا کیوں نہ چینج کر لی جائے تو یہ ہے ہمارے پاس نیو آئل گیج پرانی آئل گیج اگر آپ دیکھ سکیں کیمرے میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بالکل اوپر سے ضائع ہو چکی تھی یہ ہے اس کی تاریں تین تاریں تو ابھی ہم اسے ریپلیس کریں گے اور اس کی جگہ لگائیں گے نیو گیج اب اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے اسے نا تھوڑا سا فری کر لی ہے پہلے سے یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے پلاس کے ساتھ یا کسی بھی ہارڈ چیز کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کوئی بھی نرم چیز اس میں ڈالنی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس میں نہ وہ ڈال لیں پیچ کاس ڈال لیں یا بریق کوئی بھی چیز یہ دیکھیں یہ نکل آیا یہ دیکھیں یہ ہے اس کی جینین والی اب اس کے اندر سے سارا آئل گئر رہا ہے اب ان دونوں میں فرق دیکھ لیں اب یہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ بلکل اس کی جینین ہے اور اس کو طریقہ دیکھ لیں بناوٹ چیک کر لیں اور یہ دوسری ہے جو بلکل دیسی ہے ہم نے مارکیٹ سے لی ہے اب اسے ہم نے نکال دیا ضائع کر دیا اور اب اس کی جگہ لگائیں گے یہ نہیں ہو اب ہم اسے فٹ کریں گے اس کو فٹ کرنے کا آسان طریق ہے بلکل اسے سمپل سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ڈال کے وائرز کو ایک سیڈ پہ کر لینا ہے اس سیڈ پہ کر کے اس کے بعد اپنے سے دبانا ہے رپڑ ہوتا ہے رپڑ کو اپنے لاک کر دینا یہ تقریباً لگ چکا ہے امید اب یہاں سے نہیں ہلے گا ابھی اس کی آجت یہ باری وائرنگ کی ابھی اس کی بھی تین تارے ہیں یہ دیکھنے اور یہ بھی تین ہیں اس کے لگانے کا طریقہ کار کچھ یہ ہے کہ یہ وائٹ ہے وائٹ لگے گی اس میں کیونکہ اس کے ساتھ اور تو کوئی اس طرح کا ہے نہیں گریپ لگانے والا ہم نے وائٹ اس میں لگا دی لگانے کے بعد اس کو گریپ آن کر دیا اور اب یہ دو وائرز ہیں کئیوں کی بائی کا کچھ کلر ہوگا کسی میں کچھ کلر ہوگا آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ جس کے اندر شیڈ ہوگا وائر کے اندر اب دیکھنے لگ ہے بلیک اور اس کے اندر یہ خلقا سا شیڈ نظر رہا ہے یہ دوسری سمپل بلیک ہے تو وہ شیڈ والی وائرIDر بھی ہے اب ہم نے ادر میں سے بھی شیڈ والی وائر دونی ہے یہ دیکھ لیں اب یہ بلو کے اندر بھی شیڈ ہے اور بلیک کے اندر بھی شیڈ ہے تو اب یہ کام اور چھوڑا سا گڑ بڑ ہوگیا اس کا پھر طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے سوچکوان کر لینا سوچکوان کرنے کے بعد آپ نے چک کرنا سوچان ہو گیا ایک وائر آپ نے اس میں لگا لینی ہے ابھی میں پہلے اس میں لگا ہوں گا یہ بلیک والی وائر بلیک وائر لگا کے اور اسے ساتھ اس کے میں ٹچ کر دیتا ہوں اور ابھی میٹر پہ چلتے ہیں میٹر پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی وائر لائٹ آن ہے لائٹ آن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وائر لگی ہے غلط ابھی ایک منٹ یہ دیکھیں بند ہو گئی آن آف آن آف ابھی یہ وائر ہو گئی غلط تو اب ہم اس وائر کو کریں گے چینج وائر کو چینج کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ اس وائر کو ہم نکال دیں گے جو اس میں بلیک لگائی تھی اب ہم اس میں لگائیں گے بلو وائر بلو لگ گئی اب لائٹ آن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ آئل اس کے اندر بلکل فل ہے یہ اس کی آواز چیک کر لیں اس کے اندر آئل فل ہے اب ہم اس میں لگائیں گے دوسری وائر ابھی ہم آپ کو میٹر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی وائر لگا رہا ہوں نہ تو یہ آن اور یہ آف ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اوکی ہے کیونکہ اس کے اندر آل ریڈی موبلائل ہے تو نہ اب اسے آن ہونا چاہیے نہ اسے آف ہونا چاہیے تو ابھی ہم نے اس کی وائر لگا دی ہیں تینہ دیکھ لیں تو ٹیپ ہو گئی ہے اب ہم اسے فٹ کر دیں گے ہمیں ایک ٹاپک ملا تھا ویڈیو بنانے کے اگر آپ کے ذہن میں ایک ٹاپک آتا ہے کسی بھی آپ نئی چیز پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا یامے کی اس چیز پر ویڈیو بنائیں گے کسی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی چیز پر ویڈیو چاہیے ہوتا ہم آ دے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو فر باچین